اسلام علیکم ڈیر ویورز آپ کے فیورٹ اردو انفارمیٹو چینل روشن ستارے سے میں ہوں پروفیسر شبیر احمد ہمارا آج کا ٹوپک ہے نشان حیدر حاصل کرنے والے عظیم ثبوت حوالدار لالک جان حوالدار لالک جان جو کہ یکم اپریل انیس سو سٹھ کو پیدا ہوئے اور سات جولائی انیس سو ننانوے کو پاکستان کے صوبہ گلگت بلتستان میں سلسلہ کو ہندوکش کی وادیہ یاسین میں پیدا ہوئے انہوں نے پندرہ ستمبر انیس سو ننانوے میں بھارت کے خلاف کارگل کے مارکے میں اپنی جان کا نظرانہ پیش کر کے پاک فوج کا آلہ ترین عزاز حاصل کیا آپ کی مادری زبان خوار تھی لیکن آپ کو بروشتی شینہ زبانوں پر قابل عبور دسترس حاصل تھی آج تک نشان حیدر پانے والے یہ سب سے آخری جوان سمجھے جاتے ہیں اگر میں آپ کے اس مارکے کا تذکرہ کروں جس میں حوالدار لالک جان نے یہ نشان حیدر حاصل کیا تو اس کی تفصیل کچھ ایسے ہے کہ دوہٹ نے دو اربین آنکھوں سے لگائی اور برف میں دھنسے ہوئے پتھر کی اوٹ سے سر نکال کر اپنے سامنے کی طرف دیکھا ہر طرف برف کی چادر میں لپٹے ہوئے سربفلک پہاڑ دکھائی دے رہے تھے سردی نکتہ انجماد سے پینسٹھ ڈگری کم تھی ٹائگر ہلز پر بظاہر زندگی کی جامد دکھائی دے رہی تھی لیکن برف کی تہہوں میں چھپے ہوئے کنکریٹ کے مورچوں میں بہت سے آہن پوش موجود تھے دوہٹ اپنی اقابی نظروں سے انہی مورچوں میں زندگی کے آثار تلاش کر رہا تھا لالک جان اور لالک جان یعنی دوہٹ نے دوربین آنکھوں سے ہٹا کر اپنے اقب میں دیکھا تو ایک ساتھی کہہ رہا تھا صوبے دار صاحب کہہ رہے ہیں اب تم آرام کر لو لالک جان جو گزشتہ دو راتوں سے دشمن کی چمکھی لڑائی لڑ رہا تھا خلاف توقع مسکرا کر بولا نہیں جانتے ہو میں ارادے کا کتنا پکا ہوں میں نے صوبے دار صاحب کو کہہ دیا ہے کہ میں دشمن کا راستہ اس وقت تک دیکھتا رہوں گا جب تک مجھے یقین نہ ہو جائے کہ وہ ادھر آنے قابل نہیں رہا چاہے اس کے لیے مجھے کتنی ہی اور راتیں کیوں نہ جاک کر گزارنی پڑیں جیسی تیری مرضی یہ کہہ کر سپاہی واپس لوٹ گیا لالک جان نے اپنی مشین گن کو پتھر کے ساتھ مضبوطی سے لگا دیا اور ایک بار پھر دشمن کی نقل و حرکت تلاش کرنے لگا کشمیر کے اس حساس اور سیاچن کے پہلو میں واقع ٹائگر ہلز کا یہ علاقہ پاکستان اور بھارت دونوں کے لیے بہت اہم تھا بلکہ بھارتی فوج انہی راستوں سے گزر کر پاکستان کی دفاعی لائن پر حملے کرتی رہی تھی کارگل کی جنگ شروع ہوتے ہی یہ پہاڑی سلسلے پاک فوج کے قبضے میں آ چکے تھے سوبے دار سکندر کی کمان میں یہ گیارہ سرفروش دشمن کو بار بار پسپا ہونے پر مجبور کر رہے تھے یہ یکم جولائی نائنٹین نائنٹی نائن کی رات تھی دشمن نے ایک بار پھر پوری طاقت سے حملہ کر دیا جسے پسپا کرنے کے بعد سوبے دار سکندر نے اپنے گیارہ ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا اگر صبحوں کا سورج طلوع ہونے سے پہلے بھارتی مورچوں کے درمیان بارودی سرنگیں بچھا دی جائیں تو دشمن پیش قدمی کے قابل نہیں رہے گا لالک جان نے کہا سر میرے نانا نے میرا نام دوہٹ اسی لیے رکھا تھا کہ توفان میں جنم لینے والا یعنی اس کا مطلب دوہٹ کا مطلب ہوتا ہے توفان میں جنم لینے والا یہ بچہ توفانوں سے ٹکرائے گا آپ نے جو ذمہ داری مجھے سونپی ہے انشاءاللہ میں پوری کر کے ہی لوٹوں گا بارودی سرنگوں کا تھیلہ اٹھائے اپنی مشین گن کو بوسا دے کر لالک جان چھلاوے کی ماند برف پوش پہاڑوں میں گم ہو گیا پھر ٹائگر ہلز کے مقام پر اس پہاڑی سلسلے کی جانب بڑھنے لگا جہاں دشمن نے مورچے سبھال رکھے تھے ایک گھنٹے ہی میں اس نے بارودی سرنگوں کا ایسا جال بچھا دیا جو بعد میں دشمن کی تباہی کا باعث بنا دو گھنٹے بعد ٹائگر ہلز پر قبضے کے لیے جب دشمن آگے بڑھا تو نشیب سے لگاتار دھماکوں کی آوازیں آنا شروع ہوئیں جس سے دشمن کی توپیں اور بندوکیں خاموش ہو گئیں چھ جولائی نائنچی نائن یعنی انیس سو ننانوے کی ایک کوہر آلود رات دشمن ایک ڈیویزن فوج سے ٹائگر ہلز پر قبضے کے لیے آگے بڑھا دشمن کیمیکل ہتھیار بھی استعمال کر رہا تھا اس مارکے میں صوبے دار سکندر اور سات ساتھی بھی شہید ہو گئے اب لالک جان اور تین ساتھی ہی بھارتی فوج کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے ہوئے تھے سات جولائی انیس سو ننانوے کو بھی ٹائگر ہلز پر بارود کی بارش ہوتی رہی جس سے باقی تین ساتھی بھی شہید ہو گئے جبکہ لالک جان کا ایک بازو شدید زخمی حالت میں کاندھے سے لٹک رہا تھا اس نے دشمن کو اس وقت تک الجھائے رکھا جب تک کیپٹن آمر اپنے ساتھیوں سمیت ٹائگر ہلز پر نہیں پہنچ گئے لالک جان نے کیپٹن آمر کو کائل کر کے بارود کا تھیلہ چھاتی کے ساتھ باندھ لیا اور پہاڑی گھاٹیوں میں اس طرح اتر گئے جیسے وہ زخمی نہ ہوں آدھے گھنٹے بعد دشمن کا وہ مورچہ دھماکوں سے گونج اٹھا کلاشنکوف کی دھار سنائی دی پھر فضا ساکت ہو گئی کیپٹن آمر نے اکاب اور ابابیل کے نام سے دو کمانڈوز کو لالک جان کی تلاش میں آگے بھیجا ابابیل نے دشمن کو الجائے رکھا اور اکاب دشمن کے تواہ مورچے سے لالک جان کی گولیوں سے چھلنی لاش اٹھا لیا جب دشمنوں کی کٹی پھٹی لاشیں تواشدہ توپیں اور اسلا بکھرا پڑا تھا اس بہادری کے سلے میں لالک جان کو بعد از شہادت فوج کا سب سے بڑا عزاز یعنی نشان حیدر دیا گیا حوالدار لالک جان پاکستان کی طرف سے اب تک نشان حیدر حاصل کرنے والے آخری جری جہوان ہیں میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی حوالدار لالک جان کی قربانی کو قبول فرمائے اجازت چاہیں گے پھر ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ